دوستو آج ہمارے پاس ایک یونٹی ایڈز جوب کے نام سے ایک ویب سائٹ بھی ہے ان کی اپلیکیشن بھی ہے جیسے میں نے ابھی اپلیکیشن انسٹال کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکنے کہ ایویلیبل بیلنس بھی آ رہا ہے کچھ اور مزید چیزیں میں آپ کو بتاتا جلتا ہوں جن لوگوں کو تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتا ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں شورٹ شورٹ آپ کو بتانا جاؤں گا کہ اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں کوئی آپ کو ایڈ دیکھنے کو نہیں ملتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ ڈیلی کے سات آٹھ سو روپیہ کما سکیں صرف ہو کیا رہا ہے کہ جو آپ کو سات آٹھ سو یا ہزار دو ہزار روپیہ کمانے کا کہہ رہے ہیں وہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ ریفرل لے کے آتے ہیں وہ آپ چار سو روپیہ پے کرتے ہیں ان کا سٹیٹس ایکٹیو ہوتا ہے اس میں سے 150 روپیس کی آپ کو ایڈ دے دیتے ہیں جس کو انسٹینٹ کلیم کہتے ہیں انہوں نے انسٹینٹ کلیم کا نام دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں ہو کہا رہا ہے کہ اسی 400 روپے میں سے 1.5 سو روپے وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور 50 روپے اس بندے کو دے دیتے ہیں تو 200 نکل گیا اس 400 روپے میں سے وہ 400 روپے میں سے 200 روپے جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو 200 روپے ان کے پاس پروفٹ ہے کوئی ایڈ کا سین نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی پیڈ ایڈ آپ کو نہیں ملے گی صرف اور صرف ہو کیا رہا ہے کہ اگر آپ ورک کرتے ہیں ان کے ویب سائٹ پہ تو وہ ایک پیج اوپن کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ میرے پاس ڈیلی ایڈز میں دیکھتے ہیں کہ کیسے آتا یہ کوئی کسی قسم کا کوئی برینڈ نہیں آئے گا کوئی ایسی ایڈوٹیز نہیں آگی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر یوٹیوب پہ آتی ہے یا گوگل پہ آپ کسی سائٹ پینل پہ دیکھ لیتے ہیں کسی برینڈ کا آ رہا ہوتا ہے تو ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ ایک سمپل ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایک پیج ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ ان سے زیادہ سے زیادہ ڈیلی کے بارہ روپے کما سکتے ہیں اور مہینے کے تقریباً تین سو ساٹھ روپے بنتے ہیں یہ اگر آپ ڈیلی بھی بارہ ایڈ دیکھتے ہیں بداؤٹ اینی ریفرل جو یہ ہزار دو ہزار روپے کر کے آپ کو کر رہے ہیں کہ جی آپ کما سکتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو آپ ٹھک کے آپ ان سے پیسے لے کے ان کے اکانٹ میں ڈلوائیں گے وہ ڈلوائیں گے آپ ان سے وہ پیسے 150 کے طور پر وہ واپس آپ کو ایک بونس کے یا ریوارڈ کے طور پر واپس آ رہتا ہے تو ان کے اوپر کوئی بھڑوسہ نہ کریں یہ صرف ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ اور کچھ نہیں ہے یہ لوگ ہمیں پاگل بنا کے ہمارے ہی پیسے ہمیں واپس کر کے دو سو روپے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو کرنیلی اپنے مزید دوستوں کو یہ ریفر گر کے ان کے پیسے نہ ضائع کریں میں نے چار سو روپے صرف ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے یہ کیا تھا جو کل میں نے کیا اور آج میں نے یہ تقریباً ان سے جو وہ فورٹی فائف دیتے ہیں انسٹینٹ کلیم کے پیسے اور کچھ میں نے ایڈز ایک کے سیمنٹی کر دی تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا چار سو ان سے کسی طرح سے واپس لے لوں تو کرنیلی آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چیز کو نوٹس کریں اور مزید کسی کو اس چیز میں نہ پسائے شکریہ